اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں آئیشہ ظلفکار کا نوول محبت کرنا تم ایسے اپیسوڈ 1 گھڑی کی سوئی جیسے ہی پانچ پر پہنچی اس کا الارم باوازے بلند بج اٹھا تھا ہر بڑھا کر اس نے نین سے جھولتی آنکھوں کو بمشکل پھیلا پھیلا کر زیرو کے بل کی روشنی میں اپنا موبائل ڈھونڈا اور الارم بند کر دیا دائیں اور بائیں لیٹے دونوں بچے کس مسانے لگے تھے دونوں کے موں میں فیڈر دیا تھوڑی دیر تھپکا اور اس تھوڑی دیر میں بیٹھے بیٹھے ہی نین کے چار پانچ جھونکے لے کر اور مزے اڑا لیے الارم دوبارہ بجا تھا اس بار اس نے جھٹ سے بند کر دیا انگڑائی لی اور بستر سے اتر گئی بیٹھ کے دوسرے سرے پر حسن دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہوا سو رہا تھا وہ ایک بار پھر انگڑائی لے کر واش روم میں گھس گئی وضو کیا فجر کی نماز پڑھی اور کچھ دیر تلاوت کی دو سالہ سندس پھر قسمس آئی تھی اس نے جلدی سے فیڈر بھر کر اس کے موں میں دے دیا فارغ ہو کر کچھن میں آگئی رات کے گندے برطنوں سے سنگھ بھرا پڑا تھا وہ انہیں دھونے میں لگ گئی پھر آٹا گوندا اس کی سسر نماز کے فوراں بعد ہی دودھ لے آتے تھے دودھ ابالتے ہو چپ کر واؤ حسن بے سد پڑا ہوا تھا کچھ دیر اسے تھپک کر وہ پھر کچھن میں آگئی سالن گرم کیا چائے بنائی اور لسی بنا کر بہار نکل آئی گھڑی ساڑے چھے بجا رہی تھی اس کی دوڑ لگ گئی جھاڑو پکڑی اور شروع ہو گئی کمرے برامدہ سہین پھر کھرا دھویا پھر سارے میں پوچھا لگایا کام والی پرسن جواب دے گئی تھی ماما اپنے پیچھے چار سالہ انس کی آواز سن کر وہ پلٹی ماما پوٹی آ رہی ہے وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولا اس نے بھاگ گھم بھاگ اسے پوٹ پر بٹھایا ابھی حسن کے کپڑے پریس کرنے تھے روٹیاں بنانی تھی وہ روٹیاں بنا رہی تھی جب سندس کا باجہ پھر سے باج اٹھا سارا اسے باہری لے جو یار حسن کی خودغرضی بھی انتہا کو ہی تھی مجھے سو کام کرنے ہیں ابھی وہ گھرک کل بولی حسن چپ چاپ تکیے میں مو دے گیا سندس نے پیمپر بھر رکھا تھا اس نے جلدی جلدی اسے صاف کیا اور باہر لے آئی اس کی ساس گھٹنوں کی درد کی مریضہ تھی اب بھی وہ باہر چرپائی پر بیٹھیں تسبیح کر رہی تھی آنٹی اس کا دھیان رکھنا ترہ وہ سندس کو ان کے حوالے کر کے دوبارہ کچھنوں کی طرف بھاگیاں بنائیں اور ٹیفن بند کیا گھڑی ساڑے سات بچانے لگی تھی ماما دھو دھو انس نے تان لگائی جو اس نے سنی انسنی کر دی اے پوستیوں اٹھ جاؤ سورج غروبی ہونے والا ہو گیا اس نے زوردار آواز سے ہاشر اور آزہم کے کمرے کا دروازہ بچایا تھا تم بھی اٹھ جاؤ رانی صاحبہ ویسی ایک لطار ہمنا کے حصے میں بھی آئی تھی میں ناشتہ ریننگ ٹیبل پر لگا رہی ہوں جس کا جب دل کرے کھا لے چائے تھرماس میں ڈال دی ہے اس نے فٹا فٹ ناشتہ ٹیبل پر لگا تھا ماما دھو دو دوسری تان پھر سے سنی انسنی حسن آٹھ بجنے لگے ہیں کمرے میں آ کر اس نے حسن پر سے کمبل کھینٹا اور لائٹ جلائی پھر اس کے کپڑے سری کرنے لگی ماما کب سے کہہ رہا ہوں دھو دو انس اپنا پاٹ اٹھا ہے اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا اوہو گندہ بچہ اسے کیوں اٹھا لائے وہ ایک دم اس پر برس پڑی مکھیاں ساری پوٹی کھا رہی تھی وہ بولا سارا نے جلدی سے اسے دھویا حسن وہ اس کے سر پر آ کر چیخی تھی اچھا سن لیا وہ بولا سارا انس اور سندس کا ناشتہ لے کر بہار آگئی ان دو بچوں کو ناشتہ کروانا بھی بس اسی کے بس کا روک تھا دادی کے ہاتھوں سے تو ایک نوالہ بھی نہیں کھاتے تھے بھار کے واش روم میں کفرہ تفری مچی ہوئی تھی وہ تینوں اپنے کپڑے اٹھائے ایک دوسرے کو کارٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے توبہ ہے بندہ پندرہ بیس منٹ جلدی اٹھ جائے تو کیا ہے اب یوں لگ رہا ہے جیسے موت آنے لگی ہو تینوں کو پروین بیگا مسلسل انہیں گھرہ کری تھی اور اس ہمنا کی بچی کو میں نے ہزار دفعہ کہا ہے کہ صبح جلدی اٹھا کرو سارا کے ساتھ کام کروایا کر وہ بیچاری اکیلی زلیل ہوتی رہتی ہے لیکن نہیں یہ تو مہارانی ہے سب کی وہ بولی بھابی آپ کا واشروم فری ہے حاضر وہ مر کر جیت کر واشروم میں گھس گیا تھا ہاشر جلدی سے اندر کی طرف بھاگا اس کی چھے مہینے پہلے ہی ریسکیو میں سیلیکشن ہوئی تھی صرف دو منٹ میرانے سے پہلے باہر آ جانا وہ بولی ہاشر نے اندر کی طرف دوڑ لگا دی ہمنا بیچاری بھگتی جھکتی وہیں واشر بیسن پر ہی سکھا سکھا نہانے لگی تھی اوہ ہیرو کدھر ہاشر کو اندر آتا دیکھ کر حسن کی آنکھ کھلی تھی بھائی بس دو منٹ میں شاور لے کر ابھی خبردار باہر دفع ہو جا میں خود نہانے لگا ہوں حسن کی نید اگدم اڑن چو ہوئی بھائی اللہ کا واسطہ وہ بیچارہ منتے ہی کرتا رہ گیا حسن لمحوں میں کپڑے اٹھا کر واشروم میں گز گا ہاں کیا بنا وہ سندس کو گود میں اٹھائے اندر آئی تھی صبح سہری ٹائم اٹھوں گا میں دیکھ لینا وہ کلستہ ہوا باہر نکل گیا یہاں بیٹھو اس نے سندس کو بیٹ پر بٹھایا اور ٹی وی چلا دیا یہ لو کھیلو اب انیس بھی بیٹ پر چڑھ گیا تھا اس نے ان دونوں کو مشترکہ کھلونوں کا بڑا سا ڈبا بیٹ پر رکھتے ہوئے کہا اور اپنے کپڑے نکال لیے گھڑی بھاگی جا رہی تھی حسن جلدی کر لیں سوا آٹھ ہو گئے ہیں میں کپ سے جگہ آ رہی ہوں آپ کو اس نے واش روم کا دروازہ زور سے بجا ڈالا جلدی کرو جلدی حسن ایک دم باہر نکلا تھا وہ جب شاوہ لے کر باہر نکی تو وہ جوتے پہن رہا تھا بس پانچ منٹ ہیں تمہارے پاس وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے باہر نکل گیا اسے ہزار باتیں سناتے ہوئے جلدی جلدی تیار ہوئی اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی ڈائننگ ٹیبل پر ایک مورکہ کار زارے گرم تھا میری روٹی میری بریڈ میری لسی میری چائے حسن نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا گلابی سوٹ گلابی دوپٹا گلابی جوتے گلابی گال اور گلابی ہون وہ بس نظریں چورا گیا سراہی جانے کا وقت نہیں تھا سارا جلدی کرو دو گونٹ چائے کا بھر کر وہ اپنا بیگ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کو دوڑ پڑا وہ دونوں ستارہ ٹیکسٹائل میں کام کرتے تھے حسن مہا پاور ہاؤس کا ہیڈ تھا اور سارا ٹیکسٹائل ڈیزائنر تھی اس کے پیچھے ہاشر بھی باہر نکلا تھا موٹی بس کر جا باقی کالی جا کر ڈپ لے نا حازم نے بائی کی چابی اٹھاتے ہوئے ہمنا کو گھرکا تھا وہ یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے کالی جھوڑ دیتا تھا پورے ساڑھے آٹھ بجے وہ اپنے آفس میں تھی دھیر سارا کام آج کی ڈیزائن کل کے پینڈنگ پروجیکٹس آنے والے کل کے لئے ڈیمانڈ لیسٹ پورا دن کھپتے ہوئے گزر گیا دوپہر میں آدھے گھنٹے کا لنچ بریک ہوئی تو چائے کا ایک کپ اور چند بسکٹ گلے سے اتارے دوپہر دو بجے وہ فارغ ہوئی تھی آفس سے باہر نکلتے وہ اس نے ہاشر کو کال کر دی وہ بھی اسی وقت فارغ ہوتا تھا سو واپسی پر اسے پک کر لیتا تھا گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ انس کو بخار چڑھ گیا ہے کہاں کا ریسٹ اور کہاں کا سکون ادھر ادھر نمبر ملا کر اس نے ڈاکٹر سے اپائنمنٹ لی تھی ہمنا نے بس اتنا کر دیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے سبزی بنا دی تھی اور آٹک گون دیا تھا انس کے تھنڈی پٹیاں رکھ کر وہ کچن میں آگئی چینج کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی سالنٹ بنایا روٹیاں بنائی اور ساتھ میں سارا دن کی بچھڑی ہوئی سندس کو گود میں چڑھائے رکھا ماں کو دیکھ کر وہ پھر ہمنا کے پاس بھی نہیں جاتی تھی اندر باہر کے چھوٹے کام نپٹاتے اس کی بس ہو گئی انس مسلسل رو رو کر رہا تھا آنٹی کوئی کام والی ملی وہ تھک کر چور ہو گئی تھی سارا میں نے ادھر ادھر سب کو کہا ہے کیا کروں کہاں سے لاؤں کام والی پروین خود پریشان تھی شام چھے بجے وہ حازم کے ساتھ موٹر سائیکل پر انس کو ہسپتال لے گئی وہاں اس قدر رش پورے دو گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آئے انس کو دوائی کھلا کر اس نے فیڈر دے کر لٹا دیا سندس بھی سونے کی تیاریوں میں تھی اسے سلا کر وہ باہر نکل آئی ہمنا نے کھانا لگا دیا تھا سارا آجہ پہلے کھانا کھا لے پروین نے کہا اور ابھی اس نے کورسی کھینچی ہی تھی کہ حسن کی گاڑی کا ہان بچ گیا رات کے نو بج رہے تھے اس نے گیٹ کھول دیا حسن گاڑی اندر لے آ تھا کھانا ریڈی ہے وہ اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے بھوک لی شدید بھوک لگ رہی ہے سوائے چائے کے اور کچھ نہیں کھایا صبح سے وہ بھی تھکا پڑا تھا بس چینچ کر کے کھانا کھا لیں سارا اس کے پیچھے ہی اندر آ گئی پاپا مجھے بھیکاریاں ہو گئی ہیں ڈاکٹر پاس گئے تھے سوئی لگی مجھے اسے دیکھتے ہی انس کا باجہ بچ گیا ہوئے ہوئے میرا بچہ کہاں ہوئے بخاریاں اس نے جھٹ انس کو بازو میں اٹھا لیا اسے ڈاکٹر کو دکھا لینا تھا وہ بولا دکھا لائی ہوں ابھی دیوار کھلائی ہے سارا اس کے کپڑے نکالے تو وہ واشروم میں گز گیا وہ کچن میں آ گئی سالن دوبارہ گرم کیا چائے بنائی رات کے برطن دھوئے خود کھانے بیٹھی تو روٹی ختم ہمت ہی نہ ہوئی دوبارہ پکانے کی بس چپ چاپ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھا لیے کچن سمیٹ کا بہار نکلی تو رات کے دس وچ رہے تھے کمرے میں آ کر اس نے عشاء پڑی آنکھیں نیند سے بوجھل اور جسم تھکن سے چور دوپٹہ سر سے اتارتے وہ دونوں بچوں کے بیچ میں لیٹ گئی تھی حسن بیٹ کے دوسرے سرے پر لیٹا تھا سارا کی کمر بیٹ سے نہیں لگ رہی تھی وہ سندس کی طرح کروٹ لے گئی لمحوں میں نیند نے آ لیا کچھ دے بعد اسے اپنے کانوں میں حسن کی سرگوشیاں سنائی دی تھی حسن میں صبح پانچ بجے کے اٹھی ہوئی ہوں پلیز اس کے لہجے میں یہ مدھوشی گھولی پڑی تھی سارا یار میرے جسم ٹوٹ رہا ہے خیر ہوئی پڑی ہے میری حسن نے انس کو اٹھا کر سرے پر کیا اور خود کھسک کر اس کے قریب ہو گیا سارا وہ خود سارے دن کا نڈھال ہوا پڑا تھا بہت محبت اور چاہا سے اس نے سارا کا موم جیسا وجود اپنے دونوں بازوں میں سمیٹ لیا حسن پلیز سارا کے گلابی لبوں سے بہکی ہوئی سی سرگوشی نکلی تھی بہ مشکل آنکھیں کھول کر اس نے خود پر جھکے حسن کو دیکھا اور حسن کمال وہ تو اس کی ان خمار آلود نگاہوں پر ہزار بار واری صدقے چلا گیا تھا خدا کی قسم تمہارا یہ گلاب چہرہ سارا دن میری نظروں سے مہب نہیں ہوا وہ اپنی تمام ترشدتیں اس کے لبوں پر نکالتے ہوئے پاگل ہوا تھا اور سارا سارا حسن وہ تو پہلے ہی ٹوٹ کر بکھر جانے کے لئے کسی آسرے کی تلاش میں تھی اور حسن کمال کی آغوشتے بڑھ کر بھی کوئی آسرہ تھا بھلا اس کی مرمری باہوں کے گریفت حسن کی گردن کے گرد تنگ ہوئی تھی میری جان I love you I love you so much حسن اس کے گلے سے دوپٹا کھینش کر دور پھینکتے ہوئے پوری طرح اس پر ہاوی ہوا تھا سارا نے بس خاموشی سے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا پورے سارے آٹھ بجے وہ انڈسٹری پہنچا تھا سارا کو اس کے ڈپارٹمنٹ کے آگے جاپ کر خود پاور ہاؤس کی طرف آ گیا آج اسے بیسمنٹ کو سپروائز کرنا تھا بارہ بجے تک وہ بری طرح کھپ گیا ہر دوسرے پوائنٹ پر مسئلہ وہاں سے فارغ ہو کر جیسی آفیس پہنچا سرپران کھڑا ہوا مینجر صاحب بھلا رہے ہیں پانی کے دو گون پی کر وہ مینجر کے آفیس چلا آیا کوئی میٹنگ تھی ڈیڑھ گھنٹا چلی لنچ بریک ہوتے ہی تھرڈ بور کا سرکر شاٹ ہو گیا بھاگم بھاگ وہ وہاں پہنچا چار بجے تک وہ سیٹ ہوا اس دوران سیکنڈ فلور سے وہاں بجلی فراہم کی گئی شام پانچ بجے وہ فارغ ہو جاتا تھا لیکن پچھلے چار ماہ سے ایکسٹر ٹائم لگا رہا تھا ان دونوں نے مل کر گاڑی نکلوائی تھی اس کی انسٹرولمنٹس جمع کروانی تھی حاشر کی شادی سر پر آئی کھڑی تھی اس کا کمرہ سیٹ کروانا تھا سو ہلکا پھلکا کھانا کھا کر وہ سائٹ پر چلا گیا تب ہی گھر سے کال آ گئی حسن بھائی پری جلدی گھر آئیں حازم کی کال تھی کیا ہوا وہ ہول گیا امی اور ابو کسی کا افسوس کرنے گئے تھے واپسی پر بائیک پھیسل گئی امی کو زیادہ چوٹ لگ گئی ہے وہ انتہائی پریشانی سے کہہ رہا تھا میں ابھی آیا بس دس منٹ حسن بھوکھلا آ گیا دس منٹ تو گیا آدھا گھنٹہ تو اسے اپنا ریپلیسمنٹ دینے میں ہی گزر گیا پھر اندہ دن گھاڑی چلا کر گھر پہنچا پروین تو بیٹ بھی نہیں پا رہی تھی انہیں ہسپتال لے کر آیا ڈرپس لگیں انجیکشنز لگیں دو گھنٹے بعد حازم کو ان کے پاس چھوڑ کر وہ واپس انڈرسٹری چلا گیا اوور ٹائم کے دو گھنٹے اب آگے لگانے تھے رات کے دس بس رہے تھے جب وہ واپس ہسپتال آیا پروین اب قدر بہتر تھی حازم امی کو گاڑی میں گھر لے جا میں موٹر سائیکل پر آ جاؤں گا اسے گاڑی کی چابی تھما کر خود اس کے موٹر سائیکل لے کر انڈرسٹری آ گیا رات بارہ بجے وہ فارغ ہوا تھا تھکن سے چور گھر پہنچا تو سارا نین سے جھولتی ابھی جاگ ہی رہی تھی امی کیسی ہے اس نے پوچھا بہتر ہیں حازم اور ہمنا ان کے پاس ہی سوئے ہیں آج وہ بولی آنکھیں نین سے چور تھی تم سو جاتی حسن نے دھیرے سے اس کی بوجل پلکوں کو اپنے لبوں سے چوا آپ کو کھانا کون دیتا پھر وہ بولی حسن ایک لمبی سانس بھر کر واشروم میں گز گیا کام والی نہیں ملی کوئی وہ باہر نکلا تو سارا کھانا لے آئی نہیں آج میں نے امی سے کہا ہے کہ کوئی اپنی طرف سے ڈھونڈ دیں وہ بولی دو پینڈول لا دو مجھے جسم ٹھوٹ رہا ہے وہ بولا تھا بس پینڈول سے گزارا ہو جائے گا نا آج جات سارا نے مائنی خیز انداز سے پوچھا حسن نے فوراں اس کی طرف دیکھا کیونکہ مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے پینڈول والا رول پلے کرنے کی میرا روم روم دکھ رہا ہے وہ انتہائی لاچارگی سے بولی حسن بس مسکرا کر ہے گیا تم اکیلی تو نہیں کرتی میں بھی تو وہی رول پلے کرتا ہوں تمہارے لیے حسن کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا ان دونوں کی شادی کو پانچ سال ہو گئے تھے انس اور سندس دو بچے تھے وہ دونوں میاں بیوی جاب کرتے تھے صبح سے لے کر شام تک مشینوں کی طرح کام کر کر کے رات کو بسر پر لیٹتے تو جسم کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہوتا حسن کی اپنی ذمہ داریاں تھی اور سارا کی اپنی وہ جانتی تھی حسن اکیلہ اسے اور اپنے بچوں کو اتنی لگزری لائف نہیں دیکھ سکتا تھا بچوں کے بعد تو زندگی اور مصروف ہو گئی تھی وہ بھی ایسے ایک مصروف دن تھا یوں ہی افرہ تفری میں سب بھاگم بھاگ تیار ہوئے اور اپنے اپنے کاموں کو نکل پڑے اینس کا سکول میں ایڈمیشن ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اب صبح صبح اس کی تیاری بھی کروانی پڑتی تھی پروین کو ڈاکٹر نے پورے ایک مہینے کا بیڈریس بتایا تھا کام والی ہنوز ندارت تھی پورا دنوں ہی بکتے جھگتے کھپتے گزر گیا سارا شام تین بجے کے قریب گھر آئی جسم بری طرح ٹوٹ رہا تھا شام تک بخار چڑھ گیا حسن رات دس بجے گھر آیا نزلہ زکام خانسی بخار سانہ پانی گرم کرنا میں نے غرغرے کرنے ہیں وہ نے ڈھال سا واش روم میں گز گیا سارا بیچاری نے پانی گرم کیا پھر اس کے لئے سارن گرم کیا یہ لیں پانی اس نے گرم پانے کا گلاس حسن کی طرف بڑھایا تھا وہ آم سے ٹراؤزر پر ٹی شٹ پہن کر واش روم سے باہر نکل آیا ہاتھ اتنا گرم کیوں ہے تمہارا گلاس پکڑتے ہوئے حسن کی انگلیاں اس کے ہاتھ کو چھو گئی بخار ہے سارا کی آنکھیں بھی چڑتی جا رہی تھی میڈیسن لے آتی وہ بولا ٹائم نہیں ملا وہ کہہ کر واپس کچن میں چلی گئی حسن غرارے کر کے ڈرائنگ روم میں آ گیا لے آؤ کھانا وہ بولا تب ہی سندس روتی ہو اس کے پاس آ گئی کیا ہوا میری کڑیا کو حسن نے اسے گود میں بٹھایا تھا سارا کھانا لے آئی ہشیردائیں طرف سوفے پر کانوں میں ہینٹری دیے لیٹا تھا حازم اور ہمنا ٹی وی لاؤنج بیٹھے تھے پروین اپنے کمرے میں تھی اسے اٹھا لو حسن نے کہا ایک منٹ وہ پانی لے فریچ کی طرف آئی تب ہی سندس نے ہاتھ مار کر سارا سالن میز پر گرا دیا سالن گرم تھا وہ یک دم بل بلا کر رو پڑی سارا حسن زور سے ٹیخہ تھا کیا ہو گیا وہ بوکھلا گئی کم از کم رات کو تو انہیں سلا دیا کرو وہ برس پڑا میں سے سلا کر ہی آئی تھی خدا جانے اس کی نیت کہاں دفان ہو گئی ہے سارا کی ساری تھکن اور فریسٹریشن دو سالہ سندس پر اتر گئی اس نے رکھ کر اس کی کمر پر ایک دھپ لگایا تھا وہ اور انچی آواز میں رونے لگی اسے کیوں مارا حسن چنگار اٹھا کبھی تو انسان بن جائے کرو کبھی تو سکون کر لیا کرو سارا دن بھی زلالت ساری رات بھی زلالت پتہ نہیں نسل ہی کیسی ہے سارا اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے گئی حسن تیر کی طرح اس کے پیچھے آیا تھا میری نسل ہے نا چھوڑو اسے اس نے زور سے سندس کا ہاتھ چھڑوایا چھوڑ دیں اسے چھوڑ دیں سارا حلق کے بیل چلائی تھی بکواس بند کر لو حسن اس سے زیادہ ہونچا چیخہ انس بھی ڈر کر اٹھ گیا حازم اور ہمنہ دوڑ کر اس کے کمرے میں آئے حسن خبردار جو مجھ سے اس ٹون میں بات کی تو آیا نہیں ہوں میں ان دونوں کی ماں ہوں سمجھے وہ بولی ہاں دیکھ لیا میں نے کیسی ماں ہو تم حسن نے پھر سندس کو کھینچا کیسی ماں ہوں میں چار سال سے آپ کے بچے پال رہی ہوں اور پھر بھی کیسی ماں ہوں میں وہ سارا زبت کو بیٹھی اب ایک اور لفظ تمہاری زبان سے نہ نکلے سمجھی حسن تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا حسن بھائی رکیں بس کریں حاضر بیچ میں آیا تھا اہمنا نے انس کو گود میں اٹھا لیا کیا کر لیں گے ماریں گے مجھے ماریں یہ قصر رہ گئی اسے بھی پورا کر لیں ماریں سارا کی ساری حمد جواب دے گئی تھی وہ گلہ پھاڑ کر چیخ پڑی میں کہہ رہا ہوں زبان بند کر لو جاہل عورت حسن کا تمام تر غصہ بھی باہر نکل آیا تھا بھابی بس کریں چھپ کر جائیں حاشر بھی دوڑتا ہوا آ گیا پروین بھی ہول کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھی صبح آٹھ بجے سے زلیل ہونا شروع ہوتا ہوں میں پورا دن گزا جاتا ہے خوار ہوتے اب دس بجے بھی گھر نہ آیا کروں وہ دھاڑ کر بھولا تو میں سارا دن بستر توڑتی ہوں کیا آپ سے زیادہ زلیل ہوتی ہوں آپ نے تو صرف جاب دیکھنی ہے میں نے ساتھ گھر بھی کچن بھی بچے بھی میں انسان نہیں ہوں روبوٹ ہوں میں سارا اس سے ڈبل دھاڑی تھی میں تمہارا مو توڑ دوں گا اب گلہ پھاڑا تو حسن دوبارہ اس کے طرف بڑھا بس کریں حسن بھائی بس آشر اور حازم نے اسے بمشکل کابو کیا ہوا تھا چل حسن باہر نکل بس کر دے پروین نے کہا کیا بس کر دوں پڑی لکھی لڑکی سے شادی کی تھی میں نے مجھے کیا پتا تھا اس سے بڑھ کر جاہل کوئی نہیں ہے جس نے ساری زندگی اجیرن کر دی میری وہ پھر تڑک اٹھا تو پھر اس جاہل عورت کو رکھائی کیوں ہوا ہے اپنی زندگی میں نکال باہر کیوں نہیں کرتے سارا حلق کے بلچیخی بڑا شوق ہے تمہیں میری زندگی سے دفع ہونے کا جاؤ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے اپنی یہ منحوس شکل لے کر حسن کا بس نہیں چل رہا تھا اسے کچھا چب آ جاتا ٹھیک ہے جاہ رہی ہوں میں اور اب اگر خون کھرا ہے نا تو خبردار جو میری پیچھے واپس آئے تو جا رہی ہوں میں اس نے سندس کو گو سے اتارا دوپٹہ سر پر لیتی ہوئی باہر نکل گئی ماما ماما انس روتا ہو اس کے پیچھے دوڑا تھا خبردار جو میرے بچے کو ہاس بھی لگایا حسن نے دوڑ کر انس کو اٹھا لیا چار دن بھی یہ دو بچے سنبھالے تو نام بدل دینے میرا خودکرز انسان وہ روتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی سارا سارا رکجہ بیٹے پروین اسے پکارتی رہ گئی بھابی رکیں بات تو سنیں احاظم اور حاشر اس کے پیچھے بھاگے تھے بیک گراؤنڈ میں انس اور سندس کا باجہ پوری آواز میں بچ جہا تھا حسن روک اسے پروین نے اس کا بازو جکڑا جانے دیں یہاں رکی تو میرے سے سر پھڑوالے گی اپنا وہ انس کو اٹھایا اندر چلایا سارا دروازہ کھول کا باہر نکل گئی تھی حاشر اسے چھوڑا کلی کیسے جائے گی پروین نے زور سے آواز دی تھی حاشر موٹر سائیکل نکال کر اس کے پیچھے بھاگا بھابی بات سنیں بیٹھے میں چھوڑ آتا ہوں وہ بولا بڑی مشکلوں سے وہ اس کے پیچھے بیٹھی تھی رات کے بارہ بجنے والے تھے جب وہ اسے لے کر اس کے امی کی گھر پہنچا وہاں ہو کا عالم گھپ اندھیرہ دروازہ بند سب سوئے پڑے تھے سارا نے پوری کوہ سے دروازہ بجایا اس کے بڑے بھائی ساہر نے دروازہ کھولا اور پھر یقلق اس کا بھی مو کھل گیا سارا وہ حق دک کھڑا تھا سارا روتے ہوئے اندر بھاگ گئی تھی امی قسم سے تماشا بنا دیا اس شخص نے میرا اس کی خاطر صبح سے شام تک زلیل ہوتی ہوں میں اس کے بچوں کی خاطر اس کی آسرتگی کی خاطر اپنی زندگی تیاغ دی میں نے لیکن یہ شخص ساری عمر خوش نہیں ہوگا رات کے بارہ بجے وہ ٹی وی لاؤنس کے بیچو بی سوفے پر بیٹھی زارو کتار رو رہی تھی جمیلہ بیگم چپ چاپ حق دک سامنے والے سوفے پر بیٹھی تھی ساہر اس سے ڈیڑ سال بڑا تھا اس کی بیوی فاریہ سارا کے ساتھی بیٹھی تھی سارا سے چھوٹا ساریب اور اس سے چھوٹی سونیا دونوں ایک طرف خاموش کھڑے تھی کیا کہا ہے اس نے جمیلہ نے پوچھا سارا کے والد دبائی گئے ہوئے تھے کہتا ہے دفع ہو جو میرے گھر سے بچے اس کے ہیں لیکن بچوں کی ماں جائے بھاڑ میں وہ تڑک گئی آئی روز کا یہ سیاپہ ہے یہی تماشا ہے جب دیکھ لو لڑائی جب دیکھ لو جھگڑا وہ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی وجہ کیا بنی ساہر نے پوچھا سندس نے سالن گرا دیا مجھے غصہ آگیا میں نے اسے ایک لگا دی بچ شروع ہو گیا میری بچی میری بچی ملاسمہ ہوں میں اس کے بچوں کی وہ دل کی بڑھاس نکالتی چلی گئی جھمیلہ نے ایک لمبا سانس بھرا اور ساہر کی طرف دیکھا اگر یہ سا پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو شاید وہ ابھی کے ابھی اس کے سسرال میں فون کھڑکا دیتی لیکن پچھلے پانچ سالوں میں یہ دو دفعہ پہلے بھی ہو چکا تھا اور کس گھر میں نہیں ہوتا کون سے ملازمت پیشا میاں بیوی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے سو فیصد برداشت کرتے ہیں کوئی ایک بھی نہیں ملازمت پیشا میاں بیوی کو کو میں سیٹل نہیں ہوتے کانچ کے بردنوں سے مشابہ دیتی ہوں جو جب کھڑکتی ہیں تو صرف بجتے نہیں ہیں تڑک بھی جاتے ہیں پورا دن بخار میں پھنکتی رہی ہوں ایک دفعہ نہیں پوچھا اس نے اب بھی انہوں نے اس کی ساری بات سن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا چل بس کر سارا جا ریسٹ کر لے سونیا بہن کو چائے بنا کر دے ساتھ دو پینڈول دے دے انہوں نے ریسان سے کہا تھا اجھا میرا بچہ جا سونیا کے کمرے میں چلی جا جمیلہ نے اسے کھڑا کیا تھا وہ چپ چاپ اوپر سے لی گئی امی ویسے حسن بھی پڑا لکھا جہل ہی ہے یہ دوسری دفعہ یوں اکیلی یہاں آئی ہے یادہ جب انہیں پیدا ہوا تھا تب بھی اس اجھڑ نے یوں ہی اسے خالی ہاتھ نکال باہر کیا تھا پھر میری شادی پر بھی یہی تماشا ہو اور اب پھر یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوا ساہر کہتا چلا گیا خدا جانے اصل بات کیا ہے جمیلہ نے کہا امی اصل بات جو بھی ہو آج ہی رات کو بیوی کو گھر سے نکالنے کی کاتت بنتی ہے لاوارے سے کیا سارب کو بھی غصہ آ گیا اس کی اور حاشر کی ایک ساتھ ہی سیلیکشن ہوئی تھی صبح بات کرتی ہوں پروین سے وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی تھی اور سارا سے وہ رات گزارنے دو بر ہو گئی صبح فجر کے بعد یہ وہ سارب کے سر ہو گئی میرے بچے لے کر آ خدا جانے میرے بچے کس حال میں ہوں گے وہ تو میرے علاوہ کسی سے روٹی بھی نہیں کھاتے فیڈر بھی نہیں لیتے سارا جیسے مڑنے والی ہو رہی تھی آپ بھی بس کریں کچھ دن اس کے پاس بھی ریل لیں دینے بچوں کو سارب نے کہا لیکن وہ ماں تھی کیسے صبر کرتی امی سارب سے کہیں میرے بچے لے کر آئے کچھ ہی دیر میں وہ پھوٹ پھوٹ کرو رہی تھی سارا تھوڑی حمد کر ایسے تو کتی وہ زلالت کے نیچے نہیں آنے والا ساہر آفیس جانے کے لئے تیار تھا سارے بھی بس نکلنے والا تھا سونیا نرسنگ کر رہی تھی نہیں تو نہ سہی میں حاشر سے کہتی ہوں کہ میرے بچے اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی ماما ماما کہا ہو تب ہی اسے انس کی آواز سنائی دی تھی انس وہ بہار کو دوڑی انس بھاگتا وہ اندر آ رہا تھا پیچھے ہی حاشر سندس کو گود میں اٹھایا اندر لیا انس میرا بچہ میرا مٹھو وہ سے یوں ہی چوم رہی تھی جیسے وہ عرصے بعد کسی مہم سے لوٹا ہو ماما اب کہاں چلی گئی تھی میں رو رہا تھا دودھ بھی نہیں پیا انس کے پاس شکایتوں کا ایک دھیر تھا یہ لیں اپنی چھمک چھلو کو بھی پکڑیں خدا کی قسم بھابی سمٹر کے دانے نے ساری رات زبان موں میں نہیں ڈالی حاشر سندس کو نیچے اتارتے ہوئے بولا تو اب رکھ لیتا تمہارا بھائی سنبھال لیتا انہیں رات تو بڑے زہم سے کہہ رہا تھا کہ میرے بچے میرے بچے سارا بھڑک پڑی بھابی آپ کو بھی پتہ ہی ہے ان سے تو اپنا آپ نہیں سنبھال آ جاتا کہ کیسے سنبھالیں گے حاشر نے کہا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائی نور کہیں بھی نہیں تھی حاشر حسن سے بس ایک ہی بات کہنی ہے اب ہماری ہو گئی ہے بس سو اب وہ بھی بس کر دے بس بہت ہو گیا یہ دوسری مرتبہ ہوئے جو اس طرح یہ رات کے بارہ بجے اکیلے یہاں آئی ہے ساہر کو از حد غصہ تھا وہ بس کڑی نظروں سے حاشر کو دیکھتا ہوا گاڑے کی طرف بڑھ گیا وہ ایک پرائیوٹ فارم میں جی ایم تھا کیوں نکالا حسن نے اسے جمیلہ بھی باہر نکالائیں آنٹی جی لڑائی ہو گئی دونوں کی دونوں کو یہ غصہ آ گیا امی اور ابو آ چکر لگائیں گے آپ کی طرف حاشر کو دیر ہو رہی تھی سارب جلدی جلدی چلو دیر ہو رہی ہے سونیا اپنا بیک اٹھائے دھردھر کرتی نیچے اتری تھی حاشر نے بس ایک نظر اسے دیکھا سفید اپٹے کے حالے میں ہمیشہ کی طرح صاف چفاف چہرہ اگلے ہی پل وہ نظریں چھکا گیا وہ اور سارب آگے پیچھے ہی دروازے سے باہر نکل گئے تھے سارا دونوں بچوں کو لے کر اوپر چلی گئی پوری رات وہ ایک لمحے کے لئے نہیں سو پایا سندس کا باجہ مسلسل بچتا رہا انس بھی ہر دو گھنٹے بعد اٹھ جاتا حاشر دونوں بچے لے کر نکلا تو اس کی آنکھ لگی اب بھی سرخی مائل آنکھوں کو وہ مشکل کھول کر وہ جیسے دیسے انڈرسٹی جانے کے لئے نکلا جب پروین نے آواز دے لی دوپہر کو گھر آنا ہے تھوڑی دیر کے لئے نواب صاحب مجھ سے تو نہیں مفمے باتیں سنی جاتی پروین بھی آجز آئی پڑی تھی امی اسے چپ جا وہاں بیٹھا رہنے تھے ہر بار میں ہی معافی مانگتا ہو چاہے میری غلطی ہو یا نہ ہو اس بار سرسر غلطی اس کی ہے اس بار وہ خود ہی واپس آئے گی میں تو نہیں جاؤں گا اس کی منتے کرنے تو تڑا کر کہتے ہوئے گاڑے نکال رہ گیا پروین بھی سنسی بیٹھی رہ گئی پہلے بھی دو بار ایسے ہو چکا تھا انس کی پرداشت کے فوراں بعد بھی ان دونوں کی ایسی ایک دھوان دھا جنگ چھڑی تھی سارا کا چھلا چل رہا تھا جسمانی تکلیف ایک طرف اور ذہنی پریشانی ایک طرف انس ساری ساری رات نہ سوتا مسلسل روتا رہتا سارا دن اسے دگنی کا ناچ نچائے رکھتا وہ بیچارے گھنچکر بن گئی تھی حسن کے نیند بھی نہ پوری ہوتی ساری رات بھی خوابی اور سارا دن انڈرسٹری وہ بھی عجیب چرچڑا سا ہو گیا تھا ایک رات یوں ہی بس چھوٹی سی بات پر وہ دونوں لڑ پڑے اچھا ہی لڑے اور سارا چند دنوں کے انس کو لے کر میک کے چلے گئی چند دنوں بعد یہ حسن کو احساس ہو گیا کہ شاید اس کی طرف سے تھوڑی زیادتی ہو گئی تھی وہ بس اتنا سوچ لیتا کہ سارا نے چند دن پہلے اس کے بیٹے کو جن دیا تھا وہ پروین اور کمال کو لے کر سسرال چلا آیا ساہر کے بھی شادی نہیں ہوئی تھی سارا کے والد بھی یہیں تھے ساہر نے اس کی وہ عزت افضائی کی کہ حد نہیں جمیلہ بھی راشن پانی لے کر اس پر چڑھ دوڑی تھی ظاہر ہے غلطی تو تھی نا اس کی وہ بس چپ چاپ سر جھکائے سنتا رہا تھا دوسری بات ان دونوں نے ساہر کی شادی پر تماشا لگا تھا تب انہ سبھی دو سال کبھی نہیں ہوا تھا اور سارا کی گود میں سندس آ گئی تھی وہی ہمیشہ والا مسئلہ دو چھوٹے چھوٹے بچے گھر جوب شہر اوپر سے شادی کی تیاریاں ساہر کی مہندی والی راہ وہ دونوں الچ پڑے بات اتنی بڑی نہیں تھی لیکن سارا یک لخت ہی سارا ضبط کھو بیٹھی گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا حسن نے ایک دو بار اسے چپ کروانے کی کوشش کی لیکن وہ برس ہی پڑی حسن بھی دو باتیں سن کر تیسری پر بھڑک اٹھا دونوں خوب ہی لڑے حسن سب کو چھوٹ چھڑ واپس چلا گیا نہ تو ساہر کی برات میں شامل ہوا اور نہ ولیمے میں سارا پورا ایک مہینہ مکے میں رہی اور آخر کار حسن نہیں ہار مانی آخر کو تھا تو ایک مرد ہی نا شادی کو ابھی صرف دو ہی سال ہوئے تھے بیوی کے بینا کیسے گزارا کرتا ایک بار پھر پروین اور کمال نے زور دبست تھی اسے سسرال بھیج دیا وہی معافی تلافی وہی تلے منتیں اور سارا واپس آگئی اب یہ تیسری بار ہوئی تھی وہ واقعی دوپیر میں گھر نہیں آیا پروین نے کال کی تو مصروف کر دی حازم گھر آیا تو اسے بھی کال کروائی جواب ندارت تھکھار کر دونوں میاں بیوی خودی شام کو حازم کے ساتھ اس کے سسرال جا پہنچے ساہر آفیس سے گھر آ گیا تھا کافی دو تو دونوں خاموش سار جھکائے بیٹھے رہے وہ بغیرت نہیں ہے جس نے آدھی رات کو اپنی بیوی گھر سے نکال باہر کی ساہر کو انہیں دیکھتے ہی غصہ چڑھ گیا ساہر آ جائے گا وہ بھی معافی بھی مانگے گا پروین بس اتنا ہی کہہ سکی بہن یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا نا کیا سارے زندگی یوں ہی چلے گا میں مانتی ہوں میاں بیوی میں جھڑپ ہوئی جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ دب دل چاہا بیوی کو گھر سے نکال باہر کیا اور جب دل چاہا دو ہاتھ جڑ کر اسے واپس لے گیا جمیلہ کو غصہ آ گیا بہن میں مانتا ہوں حسن کی غلطی ہے وہ غصے کا ذرا تیز ہے لیکن سارا بھی ذرا سی بات پر گھر چھوڑ کر آ جاتی ہے میری بات کا برا نہ منانا بیٹے لیکن دونوں برابری ہیں شوہر لاکھ جھگڑے بیوی راکھر گھر کیوں چھوڑے کمال صاحب نے کہا واہ انکل شوہر کہے کہ میرے گھر سے دفع ہو جاؤ بیوی ڈھیٹ بن کر وہیں کھڑی رہے اپنا سر پھڑوانے کیلئے ساہر نے کہا چل بیٹا تھوڑی نرمی اختیار کر حسن خود آئے گا اسے لینے کمال نے کہا انکل جی میرے ایک بات کان کھول کر سن لیں ابو میرے باہر ہوتے ہیں اور امی دل کی مریضہ ہیں میں خود فیملی ویلا ہوں چھوٹے دونوں بھی بیانے والے ہیں ہم نے ساری عمر بس سارا کے مسئلی حل کرتے رہنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہمیں ساہر برس ہی پڑا وہ دونوں بالکل خاموش تھے انکل جی میری طرف سے دونوں سو دفع لڑیں لیکن گھر کی لڑائی گھر تک رکھیں وہ لڑائی ہر بار ہمارے گھروں تک کیوں آتی ہے سوچیں ہمارے دلوں پر کیا گزرتی ہے جب وہ آدھی رات کو روتی ہوئی یہاں آتی ہے چلے مان لیا سارا بھی غصے کی ذرا تیز ہے برداشت کی حد جلدی پار کر لیتی ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا انکل کہ اس کی روٹین کتنی ٹاف ہے گھر بچے نوکری اور شوہر ایسے میں گزادہ بول بھی دیتی ہے تو وہ بغیرہ ذرا سی برداشت نہیں کر سکتا وہ بولا ساہر بیٹے وہ کون سا فارغ ہوتا ہے صبح کا نکلا دس بجے گھر آتا ہے کمال نے کہا تو کس پر احسان کرتا ہے اپنے گھر اپنے بچوں فیملی کے لیے کرتا ہے سب کچھ ساہر نے کہا چل بیٹے بس کر میں نے کہا ہے نا حسن خود آئے گا معذرت کرے گا تم لوگوں سے تب ہی سارا کو واپس لے کر جائے گا کمال نے کہا نہیں انکل آپ کی بار صرف معذرت نہیں آپ کی بار آر یا پار یہ روز اس کے تماشے ختم ہیں بس ساہر نے کہا فورات کو دس بجے گھر آیا حضب معمول گاڑی کھڑی کر کے اندر آیا تو پروین سو چکی تھی کچھن کے آگے سے گزاد تو وہ خالی تھا ہمنا ٹی وی لاؤنج میں سوفی پر پڑی سو رہی تھی یقینا پروین نے اسے حسن کے آنے تک جاگنے کا کہا تھا لیکن وہ ہر شئی سے بے خبر سو رہی تھی وہ چپ چاپ کمرے میں آ گیا ایک لمحے کو تو خالی کمرے میں مو چڑھایا لائٹ جلا کر اس نے بیک سوفی پر اچھال دیا نہ بیوی نہ بچے خالی کمرہ بہت دیر تک وہ یوں ہی چت لیٹا پنکھے کو گھوٹا رہا پھر اٹھا شاور لیا اور باہر نکل آیا وہ پوچھتی اٹھ کے کھانا گرم کر اس نے ہمنا کو ہلایا تھا پھر جائنگ روم میں آ گیا آپ کو بھی پتہ یہ کہ پھر کیا ہاشن نے کانوں سے ہینڈ فرید نکال لی ہمنا کھانا لے آئی تھی تو ساتھ گیا تھا اس نے پوچھا میں گیا تھا ساہر تو پھٹ پڑا ہوگا وہ نہ جانے کیا اگلوانا جا رہا تھا اسے پھٹنا بھی چاہیے حسن بھائی رات کے بارہ بجے سے جب وہ گھر سے نکلی ہیں پانچ سالوں میں تیسری بار وہ گھر چھوڑ کر گئی ہیں حازم نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا کہ چلی جائے حسن نے کہا تو آپ نے تو روکا بھی نہیں تھا ہاشن نے کہا وہ بس ساتھ جھٹا کر کھانا کھانے لگا پھر کچھ دے بار اٹھ کر کمرے میں آ گیا بسر پر لیٹ تھی وہ پھر یاد آئی تھی کاش کاش اس کے اس لمحے میں وہ پہلوں میں ہوتی کتنا سکون اترتا اسے دونوں باہوں میں سب موٹ کر کتنی خوشکوار نیند آتی اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر لیکن وہ نہیں تھی کمرہ خاموش تھا پوری پوری رات جگانے والے بچے بھی نہیں تھے لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی گھڑی کے ٹک ٹک بند کمرے میں گونجے جا رہی تھی وہ کروڑ بدل کر تھک گیا تب بھی ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے سیل اٹھا لیا بہت دیر وہ سارا کے نام کو سکرین پر جگمگاتا ہوا دیکھتا رہا اچانک میسیج کا نوٹیفیکیشن آیا تھا ہیلو وہ چونگ کیا انجان نمبر تھا ہو اس نے جوابی ٹیکس کیا جواب آیا تھا حسن بس ساکت سا سکرین کو دیکھتے رہ گیا اسے بھلا وہ کیسے بھول سکتا تھا وہ دونوں بچوں کے فیڈر بھر کر اوپر آئے تو سیل بھجا تھا شام کا وقت تھا اس نے سیل اٹھایا ہاشر کی گول تھی بھابی نیٹ آن کریں امی کہہ رہی ہیں انج سے بات کرنی ہے وہ بولا سارا نے چپ چاپ نیٹ آن کر دیا سبھی نے باری باری بچوں سے بات کی پروین نے کوئی پندرہ بیس منٹ اسے سمجھایا اس نے بھی کوئی ان سے گلہ نہ کیا وہ روایتی ساس تو کبھی نہ رہی تھی بیٹے کے مقابلے انہوں نے ہمیشہ بہو کو ساتھ ہی دیا تھا وہ جب چاپ سنتی رہی ہاشر نے کچھ دیر بعد کال کارٹ دی اس نے دونوں بچوں کو فیڈر دیا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی لیٹ گئی بہت سوچ کر اس نے ویٹس ایپ کھولا حسن کی چیٹ کھولی وہ آن لائن تھا سارا نے سوری ٹائپ کیا پھر مٹا دیا تب اس سکرین پر کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی یہ کون ہے وہ کچھ دے سوچتی رہی پھر کال اٹینڈ کی ہیلو مردانہ آواز تنکہ وہ چونگ گئی ہیلو سارا خان آواز دوبارہ آئی تھی کون سارا نے ہچکے چاتے ہوئے پوچھا بھول گئی آواز پھیکا سا مسکر آئی تھی سارا دم بخود رہ گئی یہ آواز یہ لہجہ یک دم وہ بہت پیچھے چلی گئی تھی سارا وہ اسے پکا رہا تھا سارا بس دم بخود سے اسے سنی گئی گرمیاں شروع ہو گئی تھی کمروں میں حبس اور گھٹن محسوس ہونے لگی تھی سارا کے جانے کے بعد ہمنا کی تو جان جیسے عذاب ہو گئی تھی پر وین سے بر مشکل کھڑا ہی ہوا جاتا تھا کتن ہمنا کے سر پڑ گیا ابھی سر شکر کہ ایک ادھر کام والی مہیا ہو گئی تھی اب بھی اس نے گرہ پھار پھار کر سب کی چارپائیاں بہاں نکالی حاشر اور حازم دونوں اوپر سوتے تھے اس رات بھی حاشر نے اپنی ہینڈ فری اور پانے کی بوطل اٹھائی اور سیڑیاں چڑ گیا حاشر باہر سین میں لیٹا تھا آخری سیڑی پر حاشر چھٹک گیا حسن اوپر تھا اور بڑے خوشگوار موڑ میں کسی سے بات کر رہا تھا اس کے موں سے کرتی ہو سن کر حاشر چونکا وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا بھابی سے تو نہیں ہو سکتی حاشر نے اندازہ لگایا حسن کی آواز بڑی مدھم سے تھی ساسا وہ دھیمے سیروں میں مسکرہ بھی رہا تھا وہ دبے قدموں سے اوپر آ گیا حسن سہل کان سے لگائے چارپائی پر اوندھا پڑا تھا اسے آتا دیکھ کر گڑ بڑا گیا چلو میں بات میں بات کرتا ہوں حسن نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے کہا بھابی سے بات کر رہے تھے حاشر نے تکہ مارا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس ٹوڈیل سے بات کرنے کی حسن نے کہا پھر گرل فرنٹ تھی وہ مسکراتے ہو اپنی چارپائی پر گرتے ہوئے بولا جبان تھوڑی کم چلائے کر سمجھا حسن نے اسے گھرک کر نیچے کہا حسن نے اسے گھرک کر کہا اور خود نیچے اتر گیا